بسم اللہ الرحمن الرحیم لنگ کیپیسٹی کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو پتا چلے گا لنگ کیپیسٹی ٹوٹل اماؤنٹ آف ائر ہے جو لنگس کے اندر موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹی آل سی ٹوٹل لنگ کیپیسٹی یعنی نہیں میکسیمم جو انسپائریشن ہوا اندر لینے کے دوران جتنا زیادہ والیوم آپ لے سکتے ہیں وہ لنگس کی کہلاتی ہے لنگ کیپیسٹی اسے آپ کہیں گے سمپل لنگ کیپیسٹی ٹوٹل لنگ کیپیسٹی یہاں پھر لنگ والیوم اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے لنگ کیپیسٹی ایوریج لنگ کیپیسٹی جو ہے اقارڈنگ ٹو سن ٹیکس بک فائی لیٹر ہے ورنہ اپروکسی میلی ہم پائیں گے تو یہ فائیف تو سکس لیٹر ہے اور اس کو میئر کرنے والا جو انسٹرومنٹ ہے جو ڈیوائیس ہے اسے ہم کہتے ہیں سپائیرو میٹر یہاں پر ڈائیگرام ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈائیگرام جو ہے وہ شو کر رہی ہے فلو آف ایئر ان در لنگ اور یہاں پر یہ جو بلو لائنز ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلو لائنز جو ہے وہ ہمارے پاس ایئر کے فلو کو شو کر رہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے فیزز آف ریسپائریٹری سائیکل فیز آف ریسپائریٹری سائیکل جس کے مطابق ہوا کس طریقے سے لنگ سے اندر جاتی ہے یا باہر جاتی ہے کیا اس کے والیوم ہیں کیا اس کی کیپسٹیز ہیں یہاں پر ہم ان کو ڈسکس کریں گے یہ ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی فائیف جو ہے وہ فیزز ہیں اور ہمارے پاس سب سے پہلا فیز ہے ٹائیڈل والیوم کا ٹائیڈل والیوم ہمارے پاس ہے کہ وہ اماؤنٹ آف ایئر جو نارمل بریت کے دوران لنگز کے اندر آتا ہے یہ ہماری نارمل کیپسٹی یعنی ہاف لٹر ہے نارمل بریتھنگ کے دوران اور یہ ٹوٹل لنگ کیپسٹی کا جسٹ ٹین پرسنٹ ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے وائٹل کیپسٹی وائٹل کیپسٹی مطلب میکزیمم والیوم آف ایئر کتنی زیادہ ہوا آپ ایکسٹر دیپ بریتھ کے دوران اپنے لنگز کے اندر لے سکتے ہیں یہ اپروکسیمیٹ ڈی فور لٹر ہے اور یہ ٹوٹل لنگ کیپسٹی کا ایٹی پرسنٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسی چیز آتی ہے وہ ہے ریزیڈیل والیوم ریزیڈیل والیوم ہمارے پاس جنرل طور پر وہ اماؤنٹ ہے جو لنگز کے اندر ہی رہتا ہے اماؤنٹ او ایئر ریمین ویدن لنگز جو تھوریزک کیپسٹی کو آپس میں چپکنے سے جیسے ہم کہاتے ہیں کولیسپنگ ہونے سے بچاتا ہے یہ اپروکسیمیٹی ون لٹر ہے اور یہ ٹوٹل لنگ کیپسٹی کا ٹوئنٹی پرسنٹ بنتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایکسپائیریٹ بری ریزیر والیوم کا یہ وہ میکزیمم آماؤنٹ ہے جو اند پوزیشن سے ایکسیل کیا جائے جتنی ہوا مطلب باڈی سے باہر نکالی جائے یہ اپروکسیمیٹی بنتا ہے ون پوائنٹ ٹو لٹر اور یہ ایک بیسیکلی ایڈیشنل ائر ہے جو فور سیبلی ایکسیل کرتے ہیں مطلب ہم زبردستی لنگ سے باہر بھیجتے ہیں اس طرح یہ ہمارے پاس انسپائیریٹری ریزیر والیوم ہے یہ ہمارے پاس میکزیمم ائر ہے جو ہم انہیل کر سکتے ہیں یہ اپروکسیمیٹلی ٹری پوائنٹ ون لٹر بنتا ہے اور یہ بھی ایک فورسیبلی انسپائیریشن ہے یعنی کتنی لمبی سانس آپ لے سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈائیگرام ہے آپ دیکھیں گے یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ہمارے پاس شو کرتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ یہاں پر جنرلی موف کر رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ ہمارے پاس انسپائیریٹری والیوم ہے یہ ہمارے پاس ٹائیڈل والیوم ہے یہ ہمارے پاس ایکسپائیریٹری ریزیر والیوم ہے یہ ریزیڈل والیوم ہے اور یہ ہمارے پاس وائٹل کیپیسٹی ہے اس طرح جب ہم نیکسٹ میں جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بتا رہے ہیں ٹوٹل لنگ کیپسٹی کے بارے میں اور لنگ والیوم کے بارے میں یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل انہوں نے جو بتائی ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس کتنی یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے پتا چلے گا ہمارے پاس کہ یہ ٹوٹل لنگ کیپسٹی ہمارے پاس سکس لیٹر بتا رہا ہے اب میکزیمم اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ انسپائریٹری ریزر والیوم بتا رہا ہے یہ ہمارے پاس وائٹل کیپسٹی بتا رہا ہے یہ ہمارے پاس ریزیڈل والیوم بتا رہا ہے اور یہ یہاں پر آپ دیکھیں ٹائیڈل والیوم بتا رہا ہے یہ جو ٹائیڈل والیوم آپ دیکھیں یہاں پر یہ نارمل فلو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جب ہم زیادہ فلو کے ساتھ ہوا لے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو فائنل ایکسپلینیشن ہے آپ دیکھیں گے یہ بالکل بہتر طریقے سے اس کو ایکسپلین کر رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ ہمارے پاس جنرل طور پر یہ انسپائریٹی والیوم ہے یہ ہمارے پاس انسپائریٹی کیپسٹی یہ ہمارے پاس وائٹل کیپسٹی اس طرح یہ ہمارے پاس ریزیڈیل والیوم اور یہ ہمارے پاس ایکسپائریٹی ریزیل والیوم اور یہ ٹوٹل بنتی ہے ہمارے ٹوٹل لنگ کیپسٹی اور یہ ٹوٹل لنگ کیپسٹی اپروکسیملی بنتی ہے سکس لیٹر فائیف تو سکس لیٹر کے رینج میں رہتی ہے میکسیمم ائر کے آپ کتنی جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا لنگ کیپسٹی کے بارے میں شکریہ